موسیقی وہ بیان آ جائے گا میسیج ٹی وی والوں نے ایک انٹریو لیا تھا اس پہ سبھی میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانہ دھونا چاہیے نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے سمجھ رہو اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ چلو کوئی بات نہیں اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے آج کسی صاحب کا فون آئے کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیکھیں پکا کے تقسیم کرنے کا اب والدہ مرہومہ دنیا سے چلے گئی اب ہم چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پکائیں کہنے کیا دیکھ پکانے میں لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے اس میں کون سی پابندی ہے میں نے کہا پھر آج کھلا دیں کل کھلا دیں کیا خیال ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں بھئی صدقات و خیرات جیسے لوگ کہتے ہیں بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے علج گئے کہ آپ کیوں کہتے ہیں اس صدقے کا بکرہ بیدت ہے اگر کوئی بکرہ کھلا رہے تو کیا خرابی ہے میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرہ کھلائیں اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں تو شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بیدت ہے یا نہیں ہے غریب آدمی کو کہہ رہا ہے بیس ہزار کا بکرہ لے کے دے دیا تم نے مجھے تو مجھے بیس ہزار اوپے دے دیتے اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو بیس ہزار میں جو راشن ہے بکرہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گا دو دن چلے گا اور راشن پورے سال چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرہ مقصد ہے آپ کا بکرے کا لیبل لگائے جا رہا ہے صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے ارے بھائی تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں پندرہ شابان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیکھ تقسیم کروں تو صدقے میں حرج کیا ہے میں نے کہا بلکل کوئی حرج نہیں ہے لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دیں اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں کہتے ہیں نہیں کل نہیں میں پندرہ کو کروں گا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے پندرہ شابان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو جب نہیں ہے اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دیگیں پکائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا کھانا کھلایا ہے لوگوں کو جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے کیا خیال ہے جتنے پیسے دیگ میں خرچوں گے تو بھئی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو تو تہواروں میں کھلایا پھلایا جاتا ہے میں نے کہ عید کے دن کھلایا آپ لوگوں کو تہوار ہے بقرعید میں کھلائیں صحیح ہے نا افتاری میں لوگوں کو کھلائیں یہ کھلانے کا موقع ہے آپ پندرہ شابان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غزائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے ٹون رہے جائیں گے سو جائیں گے تو یہ ہے موسیقی